حضرت صدیق اکبر علی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ کہ جب محبوب علیہ السلام حرم کے اندر موجود ہیں مشرقین مکہ نے محبوب علیہ السلام کو گھیر لیا محبوب کو عذیتیں دے رہے ہیں محبوب علیہ السلام کو مختلف کلمات جو آپ کی شایعہ نشان نہیں ہیں ان کے ساتھ محبوب علیہ السلام کو عذیت پہنچا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تم ہی ہو وہ شخص جو ہماری بتوں کو توڑنے کی باتیں کرتے ہو جو ایک خدا کی بات کرتے ہو صدیق اکبر دیکھتے ہیں تو بھاگ کر بھاگ کر کفار کے اس پورے گروہ کو کسی کو دھکا دیتے ہیں کسی کو ہاتھ مارتے ہیں کسی کو پیچھے دھکیلتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اے ظالموں تمہیں حیاء نہیں آتی تم ایسے آدمی کو تکلیف دینے چاہ رہے ہو جو فقط ایک ہی کلمہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں ہے یہ سوچ کر یہ بیان کر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر روئے اس قدر روئے حضرت صدیق پاک کی شان میں کہ آپ کی داڑی مبارک آپ کے آنسوں سے تر ہو گئی آج اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ان دونوں حضرات کی آپس میں محبت نہیں تھی تو اس سے بڑا ظالم قوم ہو سکتا ہے ایسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیعت اکرام سے دیگر جو خلفاء سلاسہ ہیں وہ اور دیگر صحابہ اکرام کی بھی بڑی بھی انتہام حبت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مدین سے مال آتا ہے بڑا قصیر مال آتا ہے غنیمت کی صورت میں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے 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 آشک آل بیعت کے سچے صادق آشک اب مال تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں مستر نبی شریف کے اندر سارا مال جمع کر دیا ہے اب کس سے شروع کرنا ہے بڑے جید صحابہ اکرام موجود ہیں جید صحابہ اکرام بدر کے صحابہ اہد کے صحابہ السابقون الامولین موجود ہیں مہاجرین موجود ہیں لیکن عمر پاک اعلان کرتے ہیں حضرت امام حسن پاک حسن پاک آ جائیں آپ امام حسن پاک کو ایک ہزار درہ مطاف فرماتے ہیں امام حسین پاک کو بلا کر ان کو ایک ہزار درہ مطاف فرماتے ہیں پھر جب اپنے بیٹے حضرت ابن عمر پاک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی باری آتی ہے تو ان کو پانچ سو درہ مطاف فرماتے ہیں بیٹے عرض کرتے ہیں امیر المؤمنین جب یہ دونوں دونوں محبوب کے جو موتی ہیں محبوب کے جو جگر کے ٹکڑ ہیں حسنین کریمین یہ بچپن میں کھیلا کرتے تھے اور میں محبوب کے زمانے میں بھی جہاد کیا کرتا تھا آپ نے غنیمت سے ان کو مجھ سے ڈبلتا فرمایا محبوب علیہ السلام کے سچے عاشق خانوادین نبوت کے عزت کا پہرہ دینے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں اے اے عبداللہ تیرا باپ میں ہوں ان کا باپ علی ہے ان کی ماں فاطمہ ہے ان کی جو نانی ہے وہ خدیجہ ہے ان کے نانا رسول اللہ ہے ان کے چچا حضرت جعفر تیار ہے ان کے جو مامو ہے حضرت ابراہیم ابن رسول اللہ ہے اور ان کی جو خالائے ہیں محبوب کے سہزادیاں حضرت زینب ام قلصوم رقیہ ہے تو کیسی بات کرتا ہے ان کے جو پھوپی ہیں وہ حضرت امہانی ہے فرمایا اور ان کے جو چاچوں حضرت جعفر ہیں جعفر تیار ہیں جنت کے پرندے فرمایا یہ ان کا خاندان ہے یہ ان کے والدین ہیں یہ ان کے رشتے ہیں جبکہ تیرے رشتے یہ نہیں ہیں اگر تیرے رشتے یہ ہوتے تو تمہیں بھی ان کے برابر ملتا تیرے رشتے یہ نہیں ہیں اس واسطے تمہیں یہ نہیں ملے گا خاموش ہو گئے یہ واقعہ جب علی پاک کو پہنچا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل مسرور ہو گیا کہنے لگے میں نے محبوب سے سنا ہے آپ نے اشارت فرمایا ہے کہ عمر بن خطاب جنتیوں کے لیے چراغ ہیں اہل جنت کا چراغ عمر بن خطاب ہیں اب علی پاک کا یہ فرمان محبوب کا یہ فرمان علی کے زبانی حضرت عمر بن خطاب کو پہنچا صحابہ اکرام کا ایک وفت حضرت علی کی بارگاہ میں لے کر تشریف لے آتے ہیں اور کہتے ہیں علی میں نے سنا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا ہے کہ آپ نے سنا کہ محبوب نے فرمایا کہ میں جنتی ہوں کہ اہل جنت کا چراغ ہوں فرمایا ہاں ہاں میں نے سنا ہے فرمایا اگر سنا ہے تو یہ لکھ دیجئے یہ سند بنا دیجئے فرمایا میں بنا دیتا ہوں علی پاک نے لکھا کہ علی بن ابی طالب زامن ہے اس بات کا کہ میں نے اپنے ان کانوں سے رسول اللہ سے سنا رسول اللہ نے جبریل امین سے سنا جبریل امین کو رب العزت نے فرمایا کہ انا عمر بن الخطابی سراج و اہل الجنہ کہ عمر بن خطاب جنتیوں کے لئے چراغ ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ وہ حدیث پاک کی سند لی وہ کاغذ کا ٹکڑا پکڑا اس کو سینے سے لگا کر وسیعت کی کہ جب میرا وسال ہو جائے تو میرے کفن کے ساتھ قبر کے اندر اس کو بھی رکھ چھوڑنا تو آپ کی اس وسیعت پر عمل کیا گیا تو یہ محبوب علیہ السلام کے صحابی حضرت عمر بن خطاب کی اہل بیعت سے محبت ہے اور اہل بیعت نے ان کی شانے بیان کی ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کی شانے بیان کرتے ہیں اور آج اگر کوئی کہے کہ نہیں انہوں نے ایک دوسرے کی حق تلفی کی ہے تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے